اسلام علیکم میں ہوں نوید اختر اور آج کا ہمارا ویلوگ ہے ڈرائی فوڈ کے تازہ ترین ریٹ پر اس کے لئے میں رائی ونڈ کے سلانہ اعتماع پر ہوں جہاں پورے پاکستان کے لوگ جہاں پر جمع ہوتے ہیں اور ایک بہت بڑا بزار بھی لگتا ہے جہاں پر ڈرائی فوڈ، سون، حلوہ، جوتے کپڑے اور بہت ساری اشیاں آپ کو سستے داموں مل سکتی ہیں تو آج ہم ڈرائی فوڈ کے تازہ ترین ریٹ جانتی ہیں تو اس کے لئے چلتے ہیں بزار کی طرف والیکم سلام اچھا یہ بتائیں کہ یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے یہ بادام کونسا ہے یہ کاغذی بادام یہ جی کاغذی بادام ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا ریٹ کیا چاہ رہا ہے اس وقت یہ اس وقت تیرہ سو روپے چل رہا ہے اس کا ریٹ اس وقت تیرہ سو روپے چاہ رہا ہے اچھا جی یہ ہمارے پاس ایک دوسرا بادام ہے جس کو کاغذی بادام کہتے ہیں یہ افغانستان والا بادام ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہو گیا اس کا کیا ریٹ جا رہا ہے اس وقت جی ساتھ سو رویس کا ریٹ جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ منکہ ہے ٹھیک ہو گیا اس کے ساتھ یہ جو میوہ پڑا ہوا ہے یہ کیا چیز ہے جی شہتوت شہتوت یہ دیکھیں جی اس کو شہتوت کہتے ہیں یہ ڈرائی شتوت ہوتے ہیں جی خوش اکس اس کا کیا ریٹ ہے اس وقت یہ ہمارے پاس چیز ہے یہ مکس ڈرائی فوٹ اس کا کیا ریٹ ہے یہ تقریباً سیکس انڈر چھ سو چھ سو رویس کا ریٹ ہے اور یہ ایرانی خجور اس کا کیا ریٹ ہے یہ فور پیپٹی ساڑھے چار سو ساڑھے چار سو سے لے کے پانسو اس کا ریٹ مارکٹ کے اندر چاہ رہا ہے اس کے بعد آیا خروٹ کاغذی خروٹ کاغذی خروٹ اس کا کیا ریٹ ہے جی یہ آٹھ سو ساڑھ ساتھ سو ایسا چلا ہے یہ جی ساتھ سو سے لے کے آٹھ سو تک مختلف ریٹ اگر اس کا ریٹ کم ہے تو اس میں جی مکسنگ ہوتی ہے یعنی پرانہ اور نیا ریٹ ہوتا ہے اگر جو پیور ہوتا ہے اس کا ریٹ ساتھ سو تک چل رہا ہے جو خالص مال ہے اس کا جو ریٹ ساتھ سو تکر ساڑھ ساتھ سو تک ہے جو پرانہ ہوگا مکس ہوگا وہ کم ریٹ میں دے گے اس کے بعد یہ جی بادام گربندی بادام جو عام طور پر زیادہ چلتا ہے یہ جو موٹا بادام جس پر موٹا بدان کہتے ہیں یہ چھلپا سمیت ہے اس کے اندر ڈبل گری بھی ہے اور سنگل بھی ہوتی ہے اس کا کیا ریٹ ہے جی اس کا جی ایک ہزار پر ریٹ چاہ رہا ہے یہ جی ہمارے پاس خورمانی خوشہ خورمانی جی یہ چیز آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کیا ریٹ جا رہا ہے جی یہ اس کا ریٹ چھے سو روپے یہ خورمانی ہے جی یہ بغیر گٹہ کیا ہے زبردست چیز ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ صرف مرکز کے دنوں میں یہاں پر آتی ہے اجتماعہ کے اندر ہی اس کا کیا ریٹ ہے جی ایک ہزار روپے یہ دیکھیں آپ مضافتی کی جور ہے اس کا کیا ریٹ ہے اس وقت 700 روپے اس کے آگے ہے نار چھوارا اس کا کیا ریٹ ہے جی یہ 800 روپے اس کے بعد آگے کشمش ہے کشمش کا کیا ریٹ ہے جی کشمش کے 800 روپے سندرخانی ٹھیک ہوگیا جی اور اس کے ساتھ جو میوہ پڑا ہوا ہے بلو کلر میں اس کا کیا ریٹ ہے ان کا بھی آٹھ سور آٹھ سور پہ ریٹ ہے یہ چوکلیٹ آئی ہے یہ ایک ہزار پہ کلو ہے اور یہ انجیر ہے انجیر دیکھیں بلکل فریش تازہ انجیر ہے یہ ساڑھے تین ہزار پہ مان کے کلو 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 ساڑھے تین ہزار پہ کلو اس کا ریٹ ہے جو اس میں پرانا آئے گا اس کا ریٹ کام ہوگا یہ نیا فریش مال ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ گرین والا میوہ اس کو کیا کہتے ہیں چینہ والا میوہ اس کو کیا ریٹ کیا اس کا نو سورپے اس کا ریٹ ہے جو سندرحانی میں ہوئے اس کا ریٹ تقریبا نو سو بیس سر پہ سو کے چاہ رہا ہے نو سو بیس سے لے کر ایک ہزار تک چاہ رہا ہے کلمی خجور ہے ربی خجور ٹھیک ہوگی اس کا یہ ریٹ ہے اس وقت آٹھ سورپے ساڑھے آگے جو نر چھوارا ہے اس کا کیا ریٹ آپ نے بتایا تھا نو سو اٹھ سو سے لے کر نو سور پہ سکار ریٹ کالا ڈراک اس کو کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ بھی میوی کی قسم ہے یہ بھی بہت زیادہ سیل ہوتا ہے یہ کھلے بھی مل جائے گا کھلا یہ پڑا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ پیکٹ کے اندر باندھ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا کیا ریٹ ہے جی ساڑھے تین ازار ساڑھے تین ازار پر تو یہاں پر آپ پرچیزن کر سکتے ہیں مناسب ریٹ پر آئیں گے تو آپ کو اس سے بھی مناسب ریٹ میں مل جائیں گے ٹھیک ہوگیا اور یہ ہے جی کاجو ٹھیک ہو گیا یہ چیز ہے کاجو کی ٹھیک ہے کاجو کیا ریٹ ہے جی 3600 روپے اور وہ دوسرے والا کاجو وہ ڈرائی ہوتا ہے اس کا ریٹ 3800 ہے ٹھیک ہوگیا جی اور موپلی کا کیا ریٹ ہے جی پینٹ موپلی 600 روپے اور یہ ڈرائی فوڈ کا کیا ریٹ ہے اس ٹھیک ہو گئے ہاں صاحب اکھروٹ کا کیا ریٹ ہے اکھروٹ کا کیا ریٹ ہے یہ جی پرانا جو ہے اس کا 600 ریٹ ہے اور جو نیا اس کا 700 ریٹ ہے یہ بالکل فریش مال ہے دونوں کے کلر دیکھ لیں آپ دونوں میں یہ فرق ہے رنگت کا یہ جو نیا مال ہے اس کا یہ ہے ریٹ ٹھیک ہے اس کے اندر گری توڑ کر دیکھیں گے تو یہ آپ کو نظر آجیں بلکل فریش مال ہے ٹھیک ہو گیا جو پرانا مال ہے اگر وہ مکس کیا ہوگا تو اس کا سو روپے کے ریٹ میں ڈسپونٹ ہو جائے گا یہ جی بادام گری ہے جی ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں ذرا آدم پکڑ کے دکھانا ذرا یہ دیکھیں یہ بادام گری ہے جی زبردست چیز ہے بلکل فریش مال ہے اس کا کیا ریٹ ہے جی اس کا 600 روپے پاؤ ریٹ ہے ثابت کا 600 روپے سے لے کے ساتھ سو تک اور اس کا یعنی کے چھے سو روپے پاؤ گری کا ریٹ ہے یہ بہر آپ کا جو پاس میوا پڑا ہو ہے یہ اس کا کیا ریٹ ہے ہاں جی اس کا 900 روپے ریٹ ہے اور سو اوپر والا جو ہے اور یہ بادام میکن گری اس کا کیا ریٹ ہے ساڑھے ساتھ سو روپے پاؤ کلو کا کیا ریٹ ہے تین ہزار پہ کلو یعنی اس وقت جو ریٹ اس کا جا رہا ہے وہ اٹھائی سو سے لے کے تین ہزار پہ ریٹ جا رہا ہے اس کا مارکٹ کے اندر اور یہ چاکلیٹ اس کا کیاывать ہے یہ ٹوفی ساڑھے پانس اور بھی اور چوکلیٹ خیسا روپے اور اسانی طرح یہ کھوپا گری اس کا کیا ریٹ ہے اس کا ریٹ ساتھ سو روپے ہے یعنی کے ساڑھے پانسوں سے لے کے ساسو تاک اس کا ریٹ مارکٹ کے اندر چاہ رہا ہے اور اس کے بعد چھوٹا بادام ہے اس کو کیا کہتے ہیں بداو inhale پونسا پھرمانی والا گری اس کا کیا ریٹ ہے پندرہ سو روپے اس کا کلو کا ریٹ جا رہا ہے مونک پھلی چھ سو روپے اور اس بادام کا کیا ریٹ ہے چودہ سو روپے کلو یہ کاغذی بادام ہے جو موٹی گری والا ہے یہ آپ کے پاس ہے سو روپے اس کے پاس چل Brandےmente Treaty 350 جب آئے سو روپے اس کے پاس ج آئے سو روپے اس نے دائم چل درخت کا تک چل درست کی شوی ہے چل درست کو بہشان کریں ٹھیک نہیں شوی ہے چل درست کو کہís میں ن Bengتی زند کو گشت ہے پھرر بانے جا stip traumی جا بخود اچھا اچھا کوئی کمپنی کی رکھے یا برینڈڈ ہے یا بیسی اچھا اچھا کون سا برینڈ آپ کے پاس سا بیسی اچھا ٹھیک ہو گیا جی یہ دیکھیں جی اچھا ٹھیک ہو گیا جی موسیقی